ہجار پر مہینہ دینے کے بعد مکہ منتری عربین کے اشریوال نے کہیا گردکین کا بہت اچھا ہے کہ انہوں نے جو ہے گیفٹ دیا ہے مہیلاؤں کو اور وہ بھی مہیلاؤں دیوس کے موقع پر بہت اچھا گیفٹ دیا ہے یہ ساری عمر ان کا گیفٹ لیا جائے گا بہت چھوٹی سی رقم ہے ایک ہزار عمر اگر آپ کو یہ دی لگ رہا ہے کہ اتنی بڑی رقم بن گئی جو ہم مہیلاؤں کو اکھٹی ہوئی ہے دلی سرکار نے جہاں دلی کی مہیلاؤں کا سفر مفت کیا ہے لیکن ہم مہیلاؤں کو سرشکت بنانے کے لیے ویدھان سبھا کے بجٹ ستر میں بجٹ میں پیش کیا ہے کہ ہزار روپے مہینا اٹھارہ ورش سے زیادہ عمر کی سبھی مہیلاؤں کو دلی سرکار کی طرف سے دیا جائے گا تمام مہیلاؤں یہاں پر موجود اور ان مہیلاؤں سے ہم ایک بار بات کا لینا چاہیں گے کہ ہزار روپے مہینا دینے کی بات مکہ منتری ارون کیجریوال نے کہی ہے آپ اسے کیسے دیکھتے ہیں یہ دیکھیں ان کا بہت اچھا ہے کہ انہوں نے جو ہے گیفٹ دیا ہے مہیلاؤں کو اور وہ بھی مہیلاؤں دیوس کے موقع پر بہت اچھا گیفٹ دیا ہے یہ ساری عمر ان کا گیفٹ یاد رہے گا کسی سرکار نے ہمیں کچھ ویلیو دی نہیں نہ ہمیں کچھ سمجھا انہوں نے کیجریوال جی نے ہمیں سمجھا تو ان کا بہت شکریہ آپ کو لگ رہا ہے کسی سکیم سے فائدہ ہوگا جی کیوں نہیں فائدہ ہوگا کیا فائدہ ہوگا دیکھیں ایک روپیہ بھی اگر گھر میں نہیں ہوگا یا نمک نہیں گھر میں ہوگا تو سبزی نہیں بن پائے گی تو ایک ہزار روپیہ میں تو بہت کچھ آ سکتا ہے بہت کچھ آ سکتا ہے آپ کو یہ لگتا ہے بہت چھوٹی سی رقم ایک ہزار ہے مگر آپ کو یہ نہیں لگ رہا ہے کہ اتنی بڑی رقم بن گئی جو ہم مہیلاؤں کو اکھٹی ہوئی ہے ایک گھر میں سمجھ لیے دددس ہزار روپے پہنچیں گے ہمیں کسی کے موتاج نہیں ہیں کسی کے موتاج نہیں ہیں آج ہم لوگ خود اپنا کام اپنا گھر کچن خود سمالیں گے کیسے فائدہ ہوگا کہ لیڈیز تو وہ چیز ہے جس نے استعمال کر لیا مزے ہیں کیجریوال جی نے ہمارا دل جیتا ہے اور ان کو جتانے کی یہ سب سے بڑی مہیم ہے لیڈیز اگر کیجریوال جی کے ساتھ ہیں تو سمجھ لیے پورا گھر ان کے ساتھ ہے مہیلا سرشکت ہو پائیں گے بلکل اتنی ہو گئی مہیلاوں کے لیے تو بہت کر دیا کیجریوال جی نے ابھی تک ہماری جیب خالی تھی بست بھی ہو گئی تھی مطلب آپ کی یہ جیب ہجار روپے مہینہ ملنے سے بھر گئی دل بھر گیا نا میم جب دل بھر آئے جب دل بھر آئے تو کیا کہیں گے ایسے مکھ منتری کے لیے آرے واہ کیجریوال زندہ بات کیجریوال زندہ بات ایک بار نہیں ہر بار دلی میں کیجریوال کیجریوال کو کوئی بھی ہٹا نہیں سکتا کتنے نمبر دیں گی آپ سرکار کی اس سکیم کو کتنے نمبر دیں گی دیکھیں میت کے حساب سے ہنڈریٹ میں سے ہنڈریٹ ہے اگر میرا بچ چلے ہنڈریٹ میں سے تھاؤزنڈ دوں پیسے ہنڈریٹ میں سے ہنڈریٹ گڑیت کے حساب سے آپ کے حساب سے سو میں سے ارے ہلا کرو اور بھرے بھائی جہاں ہماری گنتی ختم ہوتی ہے وہ لگا لیجی آپ کچھ بچ ہم بسوں سے پیسے بچا رہے ہیں کچھ سکولوں سے پیسے بچا رہے ہیں اور کچھ ہمیں جیب خرچی بھی ہزار روپے ملے تو ہمارے تو بہت زیادہ پیسے بچ گیا ہمارے بہت زیادہ پیسے بچ گیا ہمارے تو کتنے مارک سے دیں گی ہندرٹ پرسنٹ ہندرٹ پرسنٹ ہزار روپے سے سب چیزیں تو ہمارے پاس آگئے ایک ہزار بھی آگیا تو ہمیں تو پتی کہہ رہے ہیں کچھ بھی تمہیں ضرورتی نہیں ہم تو کہہ رہے ہیں بھائی بھائی ہم جا رہے ہیں باہر گھومنے کتنی سشکت ہو گئی بہت 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 اس سکیم سے کتنی سشکت ہوں گی کتنی مجبوطی ملے گیا بہت زیادہ بہت زیادہ ملے گیا اور ہم لوگ تو بہت خوش ہیں اس کے لیے کوئی الفاظ نہیں ہے اور ہنڈیڈ میں ہنڈیڈ دیتے ہیں کیجریوال جی کو ان جیسا نیتہ ہی چاہیے ہمیں ہر بار وہ ہی چاہیے ہزار روپے دے رہے ہیں اس لیے یا کام کر رہے ہیں نہیں انہوں نے ہزار روپے کیلئے نہیں اور کچھ انہوں نے پاسے فری کری انہوں نے سکول اچھے کرے انہوں نے ابھی ہمیں ہزار روپے بھی دیے ضروری نہیں ہے کہ ہزار روپے کے معاملے میں ہم آگیا گیا اب ہم ان کو جو ہے نا مت پیٹی جو نا اس سے بھریں گے آپ کہہ رہے ہیں کہ بچا کیا 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 دے دیا پانی دیا لائٹ دیا ہیلت دی ایڈوکیشن دیا ایک جیب خالی تھی بھر دی ہمیں لاپ کیسا ملے گا ہزار روپے مہینہ جو ہے یہ دیتے ہیں ہمارے گھر کا جو ہے ہمارے شہر ہیں وہ بیمار ہیں پانچ سال سے پلنگ پہ پڑے ہیں جو بات تو اب ان کا علاج جو ہے کہیں کہیں سے چلاتی تھی یہاں تک مکان بیچ میں نے کلیا اب جو میں بھائی بیٹوں سے مانگتی ہوں تو اب یہ ہزار روپے مہینہ دیا تو اس سے میرے شہر کا بہت اچھا علاج چلے گا میرا نام ڈیمپل ہے تو ون تھاؤزن روپیز is a big amount for women سشکت ہونے کا مطلب ہی ہے کہ now they are not dependent on anyone تو اب ون تھاؤزن روپیز اگر کسی سٹوڈنٹ کو مل رہے ہیں تو بلکل بلکل ادھر آنا کنی عمر ہو گئی ہے مام میں اس کے لئے الیجیبل تو نہیں ہوں کہ میری ایج پیفٹین ہے بٹ میں یہ دیکھ رہی ہوں کہ ہمارے جیسے بھارت دیش کے اندر ہماری ماتا ہی بھارت ماتا ہے اس حساب سے اس دیش کے اندر تو ستریوں کے لئے ستریوں کے سممان کے لئے چیز ہونی ہی چاہیے تھی تو عربندر کےجریوال جی کا اس کے لئے میں بہت دل سے دھنیواد کرنا چاہوں گی مام دیکھئے ایسی عربود چیزوں کے لئے نمبر نہیں دی جاتے ان عربود چیزوں کے لئے سممان دیا جاتا ہے تو عربند کےجریوال جی کا ہم سممان دیں دیکھا کتنی ششکت ہوگی کیونکہ ابھی تم نے کہا کہ اس کے لئے نمبر نہیں ہے اس کے لئے سممان ہے ایک ایک بیگی سکیم ان ورڈ تو کیسے دیکھتے ہو اس کو تم اگر ششکت کیسے ہوں گی اس سے محلائے مام دیکھئے سکشکت کی جہاں تک بات ہے تو وہاں پر ہمارے اندر سیلف ڈیپینڈنس تب آتی ہے جب آپ آج کے سمجھ میں جیب میں روپایا ہوتا ہے تو ابھی جب عربند کےجریوال جی نے جیب میں روپایا ڈال دیا ہے تو میں یہ سوچ سکتی ہوں کہ یہ سشکت بنی جائیں گے باپ بڑا نہ بھائیہ سب سے بڑا روپایا تمام سوویدھائیں اگر دے دی جائیں اور روپایا جیب میں نہ ہونا تو سرشکتی کرن دھرا کا دھرا رہ جاتا ہے اور شاید اسی لئے مہلائیں دلی سرکار کی اس سکیم کا سیر اٹھا کر کے سممان کر رہی ہے کوئی گڑیت کے حساب سے سو میں سے سو تو کوئی اپنے حساب سے سو میں ہجار دے رہی ہے کوئی کہہ رہا ہے کہ اس کے لئے انک نہیں ہے اس کے لئے سممان ہی بہت ہے لیکن دیکھنا ہوگا کہ آخر سرکار کی اس سکیم کو لے کے ناریاں کتنی شرشکت ہوتی ہیں ساتھ ہی مہلہ سممان یوجنا کے ساتھ دیش کی سیاست کہاں تک پہنچتی ہے ویڈو جنرلیسٹ دیپک کے ساتھ میں کنچن اروڑا دلی ہندی خبر